اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو میر چینل آج میں آپ کے ساتھ پیٹر بیٹس کی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں اس کے لئے میں نے ایک کپ میدہ لیا ہے اور اس میں ایک ہاف ٹیبل سپون سالٹ ایٹ کر رہی ہوں ان کو آپ نے مکس کر لینا ہے اور ساتھ ہی آپ نے ایک ٹیبل سپون شکر کی ایٹ کرنی ہے اور یہاں انسٹنٹ جیسٹ جو ہے وہ میں اس میں ایٹ کر رہی ہوں ون ٹیبل سپون بھر کے اور ٹرائی ملک کے آپ نے ٹو ٹیبل سپون اس میں ایٹ کرنی ہے اور ٹو ٹیبل سپون آپ نے آئل اس میں ایٹ کر دینا ہے یہ ساری چیزوں کو اچھی طرح مکس کر لینا ہے یہ پیٹا بریڈ، پیزا ڈو، چکن بیڈ اور جو ڈونٹس ہوتے ہیں ان ساروں کی سیم ڈو ہوتی ہے اور یہاں پہ میں نے ایک ایگ اس میں ایٹ کی ہے یہ جو بیکری کے سب ایکٹنز ہوتے ہیں اس میں یہ ڈو چل جاتی ہے اچھی طرح مکس کر کے اور آپ نے اس سے پھر روم ٹیمپریچر پانی کے ساتھ ڈونٹ لینا ہے جو ڈونٹس ہوتے ہیں اور اس طرح گھننے کے بعد آپ نے اسے آئل سے کور کر دینا ہے دونوں سائٹس اور آپ نے آدھے گھنٹی کے لیے سے کسی گرم ٹیمپریچر وال جگہ پہ رکھ دینا ہے تاکہ آپ کی ڈو رائز کر جائے اور رائز کرنے کے بعد میں آپ کو دکھاؤں گی یہ کس طرح ہم نے اسے مثل کیس میں سے ایکسیسیو ائر کو نکال لیں تو آپ آدھا گھنٹہ ہو گئے تو اس طرح آپ نے جو میدک کو آپ نے پھلا لینا ہے اور رو میں جو ائر ہوتی ہے اس کو اپنے نکال لیں اب یہ ہماری ڈو یہاں پہ تیار ہے ہو چکی ہے اس طرح آپ نے پیڑا بنا لینا ہے اور اس کو ہم نے اب چار یا پانچ پیڑوں میں کٹ لینا ہے اور اسے پھر تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں گے رائز ہونے کے لیے اس طرح آپ نائف کی مدد سے پیڑے کٹ لیجیے یہ جو پیٹا بریٹ ہے آپ چیم کے ساتھ بھی یوز کر سکتے ہیں اور شوامہ وغیرہ میں اور اس کا پیٹا بریٹ کی ڈوپ پہ آپ پیزہ بھی بنا سکتے ہیں یہ اس طرح پیڑے بنا کے آپ نے رکھ دینے ہیں پندرہ سے بینٹ سمیٹ کے لیے ڈھام کے کپٹے کے نیچے اور پھر آپ نے اس کی روٹی بھی لینی ہے چھوٹی سی جیسے بھی پیٹا بیٹ کی ہوتی ہے آپ نے ٹیشو پیپر رکھنے اس کے اوپر ان کو پیڑوں کو رکھ کے اوپر کپٹے سے ڈھام دینے اور یہاں پہ آپ نے دس سے پندرہ میں پا دینے تھے بیل کے اور تھوڑا سا آئل لگانے تاوے پہ اور روٹی بنا لینی ہے اور یہاں پہ ہماری پیٹ پیٹ دیں